ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک نئی چیز وہ سوچیں گے آپ کیا یہ میں نے آن لائن ڈیلیور کروایا ہے یہ ہے پلاسٹک کیبینیٹ مطلب جیسے ڈراؤز ہوتی ہیں نا ایسے جیسے آپ کے پاس بھی بچوں کا بہت سارا سمان ہوگا اسٹریشنری کلرز وغیرہ جیسے اور بھی بہت سی چیزیں تو انہیں رکھنے میں دکھت آتی ہیں تو آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں آن لائن جاتے ہیں میں نے بہت سرچ کرنے پر ہی اسے منگوایا ہے اور اس کا جو پلاسٹک ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ دیکھنا مطلب ویسے تو آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا پکس میں کی یہ کیسا ہے تو چلیے اس کو انسٹالنگ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہیں پانچ چیزیں مطلب پانچ جو باکس ہے وہ خوب اچھا سائز ہے بڑے بڑے ہیں اور یہ ٹری دی گئی ہے ان کی یہ بھی ہے ڈبل فائف مطلب اور اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے جو بیمبوز ہیں مطلب جو ڈنڈے دے رکھے ہیں وہ بھی ہے اس میں تو بس آپ کو اس کو انسٹالنگ کرنا ہے سب کچھ ہے اس میں کیا ہوا مطلب دے رکھا ہے انہوں نے تو ہزبن کرتے ہیں اس کو انسٹال تو چلیے آپ بھی دیکھئے کیسے کرتے ہیں اگر آپ اسے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی بڑا اس کا مطلب ہیل فول ہے یہ میرا تو بہت سارا سمان آ گیا اس میں بچوں کا سٹیشنری اور جیسے ہم چار جنے ہیں تو ہم چاروں نے ایک ایک بوس لے لیا اور ایک ایسٹر ہے جس میں سٹیشنری رکھ دیتی ہوں تو ہم سب اپنا پرسنل جو بھی سمان آئے دو در رکھتے ہیں جیسے واش ہو گئی یا فون کی لیڈ وغیرہ یا گنوں کے ہیر بینڈ یا میری جیسے بینگلز ہوتے ہوئے جیسے میں اتار دیتی ہوں تو میں ایزیلی اس کو اس میں رکھ رہی ہوں تو مطلب مجھے بہت ہیل فول لگا یہ کیونکہ گھر میں کتنی جگہ اور کتنا ہی رکھنے کے لئے سمان ہو کتنا ہی ڈرو کم ہی پڑتے ہیں تو وہ ہی ہمارے ساتھ بھی ہے کہ سمان زیادہ اور رکھنے کے لئے وہ سب کم پڑتا ہے تو میں نے یہ لئے تو دیکھو اس میں کتنے سندر سندر کلر آئے اس میں نا الگ الگ ترہ کے کلرز میں ملتے تو میں نے تو ملٹی کلر ہی آرڈر کیا ہے آپ کو سیم کلر بھی مل جاتا مل جائے گا اگر آپ کو لینا ہے تو اس کے کلر دیکھو کتنے سندر ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں گرین بلو پینک ریڈ ییلو اس کا پلاسٹک ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے مجھے بہت پسند آیا اس کا پلاسٹک یہ ہزمنٹ سامنے بیٹھے ہیں میں نے کہا لاؤ تمہیں بھی دکھاؤں میں تو حسرت دے اس بات پہ ہم دونوں اور ساتھی ساتھ نا آج کے دن نا ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا انہونی ہونے سے ٹل گی تو لاسٹ میں آپ وہ دیکھنا کہ وہ انہونی کیا تھی اور نا میں آپ کے ساتھ ایک ضرور بات بولنا چاہوں گی کہ نا جب ہم نے یہ گاڑی لی تھی نا مطلب مطلب بہت جنوں کو نا مطلب اچھا نہیں لگا تھا جب ہم نے لی پر انہیں اچھا نہیں لگا پر ہمارے ضرورت کی چیز تھی تو اس لئے ہم نے لی تو نا جب بھی مطلب ہزمن گاڑی لے کے نکلتے ہیں یا ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو اندر سے نا دل دھوک دھوکی کرتے ہیں کہتے ہیں نا جب تک پورا پریوار یا جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ خوشنا ہو نا آپ کے چیز کے تو وہ چیز نا مطلب اس چیز پر نا مطلب ڈری رہتا ہے تو میرے ساتھ بھی نا یہ ہی ہے کہ مطلب جب گاڑی لی نا مطلب کی مطلب کچھ ہمارے گھر میں ایسی استھیتی تھی مطلب جب میں نے اپنے بڑوں کو نہیں بولایا یا جو بھی مطلب کچھ تھا اس وقت میں اس وقت نہیں بولنا چاہتی ہوں تو مطلب اس وجہ سے نا جب بھی گاڑی میں جاتے ہیں یا آتے نا مجھے نا ڈری لگتا ہے تو جب بھی ہزبنٹ بھی جاتے ہیں میں بھگوان سے یہ کہتے ہیں بھگوان کہ مطلب اپنا آشیوان ہمیشہ بنائے رکھنا تو جب یہ اچانک سے یہ پیڑ والا ایکسیڈنٹ ہوا نا گاڑی میں تو میں تو ایسی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ گھبرا جانا سمجھ ہی نہیں آیا اندر بار اندر بار تو میں کر رہی تھی مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ ہوا کیا ایک دم سے کیونکہ وہ جو پیڑ تھا نا سوچا ہی نہیں تھا کی کرنا کیا ہے لیکن کہتے ہیں نا ہمارا لیا دیا یا ہمارا اچھے کام کیے ہوئے وہ بھگوان ہمارا ساتھ جرور دیتا ہے تو وہ ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ جب ہم اچھا ہی کرتے ہیں نا تو بھگوان ضرور دکھاتا ہمیں کچھ نہ کچھ تو بس یہی ہمارا کیا اچھا ساتھ آیا اور بھگوان نے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہونے سے نا وچا لیا تو ہلماری آپ دیکھ سکتے ہیں ہو گئی ہے تیار اگر آپ کو لینی ہوگی نا تو میں جو اس کا لنک ہے نا ڈسکرپشن باکس میں ڈالا تو فرنس یہ نا میرے گھر کے پیچھے پیڑ تھا شہتوش کا یہ نا کہتے ہیں بہت سالوں پرانا تھا مطلب لگی نہیں رہا تھا یہ گرے گا ہلکا ہلکا مطلب جھک رہا تھا پر یہ امید نہیں تھی کہ گرے گا ہم نے بہت کمپلین ڈال رکھی تھی مطلب جہاں پیڑ کٹنے کے لیے ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہرا پیڑ ہوتا ہے تو وہ لوگ کٹنے بھی نہیں آتے ہیں تو یہی پہ نا ہم گاڑی پارک کرتے ہیں ہمارا بیک یارڈ آئی ہے والا نا جہاں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ہماری گاڑی کھڑی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اندر اپنا یہ علماریاں جوڑ رہے تھے اندر ہی تھی کھانا وانا کھا کے بچے اپنا پڑھ رہے تھے میں اور ہزبن یہ کام کر رہے تھے ہم نا بہار دھیان ہی نہیں دیتے بہار ہوتا ہے کیا ہے مطلب کھانا وانا کھا کے یا ویسے بھی جیسے کچھ کام اپنا نمڑ جاتا ہے بہار کا تو اندر ہی اندر ہے نا ہمیں بہار مطلب ہی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ چھوٹے میں ہی ٹل گیا بھگوان کا شکر تھا کہ جیسے ہماری جو کیوی اچھائی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں نا کبھی آپ کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتی تھوڑا سا بھگوان جھلک ضرور دکھاتا ہے پر برا نہیں ہونے دیتا تو وہ ہی ہمارے ساتھ ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں پیڑ کتنا نیچے آ گیا تھا یہ نا اس کا جو آدھا حصہ تھا وہ پیڑ پہ تھا تو ہم نا مطلب اندر تھے تو اچانک سے نا کوئی بلانے آیا ہمیں کہ نا پیڑ گر گیا آپ کی گاڑی ہے ہم وہاں ہٹا لو میں نے مجھے تو یہ لگا کہ ایشور کے روپ میں وہ انسان آیا یا جو بھی تھا پھر فٹا فٹ ہم نے نا اپنی گاڑی میں اور ہزبینڈ ایسے ہمارے نا پیرو تلے زمین زمین نکل گئی کہ سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا میں تو ایسے ہی بھگی بھگی بھار آئی دیکھا تو گاڑی پہ نا آدھا حصہ مطلب ٹہنیوں کا تھا ہیوی حصہ نہیں تھا پھر ہزبینڈ نے بھی فٹا فٹ ہم نے گاڑی پیچھے کری تو مطلب آپ سوچ رہے ہوں گے جب اتنا سب کچھ اورا تھا ویڈیو بنانے کا ہوش کیسے آیا ویڈیو نا یہ اس لئے بنی تھی کہ ہمارا جو نا یہاں مطلب جہاں میں رہتی ہوں جس کلونی میں وہاں نا ایک اشوشیانس میں مطلب ایک ٹیم ہوتی ہے تو وہاں انہیں بھیج کے نا کمپلینڈ ڈالی جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ویڈیو بنی تھی کہ کمپلینڈ ڈالنی تھی کہ یہ پیڑ رستے میں گر گیا ہے اسے اٹھانا ہے تو یہ پیڑ یہ ویڈیو نا اس وجہ سے بنی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بھئی اچھی چیزیں تو میں ہمیشہ ہی شیئر کرتی ہوں لیکن آج کچھ جیسے یہ انوہنی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھو کبھی کبھی بھگوان ایسے بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے کسی نہ کسی روپ میں آتا ہے تو اس لئے آپ بھی نا ہمیشہ کسی نہ کسی روپ میں کسی کی ہیلپ ضرور کرنا کیونکہ میں میں تو اکثر نا کسی نہ کسی کچھ بھی ہو مطلب کہ ایسا بھی میں نا اپنی طرف سے نا ہمیشہ ہی کہتے نا کہ اچھا کرو سب ہی کرتے ہوں گے میں بھی کرتی تو شاید ہی اس وجہ سے بھگوان نے نا بہت بڑا نقصان ہونے سے بچا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پیڑ تھا مطلب وہ جو وہ ویڈیو تھی نا وہ پیچھے کی سائٹ سے تھی یہ آگے سے بنائی ہوئی تھی نا انہیں بھیجنے کے لئے تو میں نے یہ ایڈ کری یہ نا آپ کو اس میں اتنا نہیں پتہ چل رہا گا مطلب یہ نا بہت ہی بڑا پیڑ تھا اگلے دن کمپلینڈ ڈالی نا تو وہ لوگ چھاٹنے کے لئے صبح صبح آگئے تھے کیونکہ بلکل جو رستہ تھا بند ہو گیا تھا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک پیڑ ہو رہا ہے جو پاس سے نکلے ہیں یہ والا پیڑ بھی بلکل گاڑی کے اوپر جھکا ہوا تھا تو مطلب اس کی بھی پھر یہ والا اس کی بھی کمپلینڈ ڈال کے یہ پیڑ بھی اسی وقت کٹوا دیا تو آپ کے لئے میں تو یہی کہوں گے کہ آپ بھی ہمیشہ اچھا کرنا تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہو مطلب اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے بھگوان الٹا ہونے دے گا ہی نہیں تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو ڈالی تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ ہم اچھے ہیں تو سبھی اچھے نہیں تو کہتے ہیں نا کچھ بھی اچھا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ کاٹ رہے ہیں پیڑ کاٹنے میں میں نے پتہ پورے نا دو دن لگ گئے اور ابھی تک نا اس کا وہ پڑا ہوا ہے بیٹ کوئی نہیں بہت بڑا نقصان ہونے سے بج گیا تو ٹھیک ہے فرینڈز بائی